ہاں بھئی کیا پروگرام ہے تھانے ہی جانا ہی ہے پھر دیتا ہوں صاحب جی یہ لے اوہ یہ کیا مدھ آگیا ہوئی صرف دو سو یہ پکڑ ہے پانچ سو سے کم میں بات نہیں ہوگی ورنہ تھانے جائے گا سر جی جکین کریں دیاریاں نہیں لگ رہی حالات بہت خراب ہے آپ کی میر بانیاں یہی رکھ لیں اوہ میں کہتا ہوں تمہیں بغیان نمبر پلیٹ کے گاڑی چلا ہو اور جو آگے لگائی ہے وہ پرائیڈ فا رہا اور یہ سیدھا پڑچا بندہ تم پہ چالے تھانے نہیں سر یہ پکڑ جا بھی اور نکل یہاں سے وہ چالے چل دیکھا رہا اوہ ہلو غریب لوگ میں سے ریچے منزلیتے ہو دیکھنا تمہارے دوبریے نکلیں گے دوبنا ہے آہ رہا تو فریری میں برو بکڑ بہت گربی ہی آج سائیما ارے ہو سائیما کہاں ہوں تم باہر تو لائٹ آرہی ہے اپنی لائٹ کو کیا ہوا ہے ہونا کیا ہے فریج ساف کر رہی تھی جب دوبارہ ان کی تو گلاسٹ سا ہوا ہے فریج بھی جل گئی اور ساتھ سارے گھر کی وائرنگ بھی جل گئی شامی بھائی آئے ہیں چیک کر رہے ہیں یار تم کرتی گیا ہو کبھی کوئی نقصان کبھی کچھ اب اس میں میرا گیا قصور ہے اسلام علیکم سر والیکم اسلام ہاں بھائی کیا مسئلہ ہوا ہے سر بریکر نے پراپر کام نہیں کیا جس کے وجہ سے یہ پورے گھر کی وائرنگ جل گئی ہے اور یہ میں نے آپ کی فریج بھی چیک کی یہ بھی جل گئی ہے کیا کرنا اب کتنا حرچ آئے گا اس پر یہ کوئی 35 چالیس ہزار روپے اچھا ٹھیک ہے کرو تم کام چلے میں دکان سے تھوڑا سا سمال لے آؤں پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے ساری دنیا فوشال ایک ہماری بریشانییں ختم میں نہیں ہوتی ایسا تو ان لوگوں کی ساتھ ہو نا جو حرام کماتے ہیں آپ ماشاءاللہ سرکاری ملازم ہیں اور اپنی ڈیو 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 مانداری سے کرتے ہیں دیکھنا تمہارے دوکنے نکلے نہیں دوکنے میں جانتا ہوں یہ سب کیوں وہ رہے بہت اچھے سے جانتا ہوں آگے لگو آگے لگو سار چھوڑے نا جانے تو مجھے اوپر سے کہتا ہے مجھے جانے دیں تمہیں تھانے لے کے جاؤں گا آگے لگو سار لے دے کے بعد ختم کریں میں آپ کو دو ہزار دے دوں گا گر کنونی کام کرتے ہیں اور میں تو تمہیں تھانے لے کے جاؤں اس کی سزا تمہیں ملے گی ساری آپ کو دو ہزار کم لگ رہا ہے میں آپ کو پانچ ہزار دے دوں گا اگر آپ تم نے لینے دینے والی بات کی نا تو رشوت کا اللہ کسے پرچا ٹھوکوں گا سمجھا تو خطا کا واسطہ سر چھوڑ دیں میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا اگر ہم سب ایک قوم بن کے گیر کنونی کام چھوڑ دیں نا اپنے اور اپنے مولا کے لیے ماندار ہو جائیں تو ہم دنیا میں ایک مضبوط قوم بن کے ابریں گے اور تم نے جرم کیا اور تمہیں تو اس کی سزا ملے گی میں اپنی ڈیوٹی مانداری سے کروں گا ہو سکتا میری طرف دیکھے کوئی ہے کہ مانداری کی راہ پر چل جائے چانا کہ آگے لوگ آگے لوگ حرام آخر حرام ہی ہوتا ہے رشوت کبھی اکیلے نہیں آتی وہ لینے والے کے لیے لانتے دکھ مجبوریاں پریشانیاں بھی اپنے ساتھ لاتی ہیں اور کسی مجبور کی بددعائیں بھی سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا پیغام کا ہے موسیقی